اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابھی میں نے قرآن پاک جس مقدس آیتِ قریمہ کی تلابت کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے بیسے تو اللہ کا ہر ولی شان بالا ہے مرتبے بالا ہے لیکن اللہ نے جو مرتبہ غوثِ آزم دستگیر کو دیا وہ مرتبہ کسی ولی کو نہیں دیا دیکھئے بھی غوثِ آزم کی شان بہت عرفہ و عالی ہے غوث پاک حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں حسنی اس طرح سے ہیں کہ غوث پاک کے والد کا نام ابو صالح ہے اور ان کے والد کا نام عبداللہ جیلی ہے ان کے والد کا نام یحییٰ زاہد ہے ان کے والد کا نام سید دعود ہے ان کے والد کا نام سید موسا ہے ان کے والد کا نام سید موسا ہے ان کے والد کا نام حسن مسنہ ہے ان کے والد کا نام امام حسن ہے ان کے والد کا نام مولا علی ہے ان کی بی بی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ ہے اور ان کے والد کا نام محمد الرسول یہ تو ہو گئے حسنی حسینی کیسے غوثبہ کی امی کا نام امت الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ ہے ان کے والد کا نام عبداللہ زاہد ہے جنہیں سومئی سالار کہتے ہیں اور ان کے والد کا نام سید محمد ہے ان کے والد کا نام سید عیسیٰ کمال ہے ان کے والد کا نام سید محمد جواد امام جواد ہے ان کے والد کا نام امام علی رضا ہے ان کے والد کا نام امام باقر ہے ان کے والد کا نام امام جعفر صادق ہے ان کے والد کا نام امام حسین ہے ان کے والد کا نام مولا علی ہے ان کی بی بی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ ہے اور ان کے والد کا نام محمد الرسول یہ حسنی حسنی سجرا ہے تو غوثبہ کا حسنی بھی ہے حسنی بھی ہے غوث پاک کی شان بہت عرفاؤ آلہ ہے بہت اوچی شان ہے غوث پاک کی اگر کوئی ولی یہ کہے کہ میں غوث آدم سے پہلی بات تو اللہ ماشاءاللہ آج کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے سب کی بات نہیں کرتا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ولی کو غوث آدم سے بڑا مرتبہ دیتے اللہ حکر شابداللک مہتیسے دیل بھی نے لکھا شابداللک مہتیسے دیل بھی اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کا دن تھا حضرت جنید بگدادی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے حضرت جنید بگدادی نے خطبے کو بند کیا اور خطبے کو بند کرنے کے بعد اپنی گردن کو جھکایا اور جھکانے کے بعد حضرت جنید بگدادی کہتے ہیں کہ میری بھی گردن پر مریدوں نے دیکھا مرید بڑا حساس ہوتا ہے جب مریدوں نے دیکھا ہمارے پیر نے اپنی گردن کو جھکایا اور خطبے کو بند کیا آخر وجہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میری بھی گردن پر مریدوں نے کہا آج پیر سے پوچھیں گے آپ کی گردن پر کیا ہے جب نماز سے فارغ ہوئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مریدوں نے پوچھا حضرت آپ کی گردن پر کیا ہے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اے لوگو سن لو پانچویں صدی میں ایک ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر جیلالی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس پانچویں صدی میں اسے ولیوں کا سردار بنا کے بھیجے گا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس وقت میں خطبہ پڑھ لہا تھا اللہ کا الہم ہوا اے جنید اے جنید سلے وہ آنے والا ہے وہ تشریف لانے والا ہے پانچویں صدی میں وہ پیدا ہونے والا ہے ہم اسے اعلان کروائیں گے ادمی حادی ہی اللہ رقبتی کلی ولی اللہ کہہ دے یہ تیرا یہ قدم یہ تیرا یہ قدم سارے ولیوں کی کردن پہ ہیں حضرت جنید بغدادی کون ہے حضرت جنید بغدادی وہ ہے حضرت جنید بغدادی اپنے ماما کے ساتھ جوہے حج کے لیے گئے تو اس وقت پانچ ہزار علماء موجود تھے ایک مسئلہ چھڑ گیا اس مسئلے کا جواب کسی سے نہ دیا گیا حضرت جنید بغدادی نے پانچ سال کی عمر میں اس مسئلے کا حل دیا اس مسئلے کا جواب دیا تو مسلمانوں جنید بغدادی نے یہ جنید بغدادی غوث عاظم کے پیروں کے پیر ہیں حضرت جنید بغدادی نے گردن کو جھکایا اور کہتے ہیں میری بھی گردن پہ حضرت جنید بغدادی نے اپنی گردن کو جھکایا اور دیکھیں کتنے بڑے بڑوں نے اپنی گردن کو جھکایا غوث عاظم کے لیے بہت بڑے بڑوں نے اپنی گردن کو جھکایا کس نے جھکایا جانتے ہیں سنیں ایک دن میرے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں میرے نبی نے فرمایا اینہ علی علی کہاں ہے علی کہاں ہے علی کو بلایا جائے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کالی اور عمر یہ لو میرا چپا لو اس کو لے جانے کے بعد قرن جانا قرن میں میرا ایک غلام رہتا ہے اس کو عبیث کرنی کہتے ہیں تو مجھ سے ملاقات کرو گے تو اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے حالانکہ حضور کی دعا امت کے لیے کافی ہے لیکن میرے نبی نے کسی مولوی کے اوپر محتاج نہ چھوڑا اگر میرے نبی کسی مولوی کے اوپر محتاج چھوڑ دیتے ہیں کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا بڑیوں کے دیار پہ جانا شرک ہے کہنے والا کہہ سکتا تھا بڑیوں کے دیار پہ جانا بیدت ہے لیکن مسلمانوں میرے نبی نے جب پا دیا اور کہاں عمر علی جاؤں اور جانے کے بعد قرن میں میرا غلام رہتا ہے اس کو میرا یہ جھپا دینا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا اس کی امت اس کی دعا سے اللہ میری امت کو بخش دے گا حضرت عبیس کرنی نام ہے ان کا جب تم ان سے ملو ان کا گول گول چہرہ ہے ان کی خوبصورت داڑی ہے ان سے ملاقات کرنا حضرت علی عمر چلے دیکھے کہاں چلے اگر نبی چاہتے تو اپنی امگوٹی بھی دے سکتے تھے اپنی نالائن بھی دے سکتے تھے حضور چاہتے کچھ اور بھی اپنا پیالا بھی دے سکتے تھے لیکن میرے نبی نے کپڑا بھیجا عبیس کے لیے جببہ بھیجا اور جببہ بھیجنے کے بعد کیا کہا کہا عبیس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے گویا اشارہ مل رہا ہے مصطفیٰ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے مصطفیٰ کی طرف سے اشارہ ملا کہ ولیوں کے دیار پہ جانا کوئی بدات نہیں کوئی شرک نہیں ہے یہ مصطفیٰ جانے رحمت کا طریقہ ہے حضرت عمر کو بھیجا اور علی کو بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ جل جائے ولیوں کے دیار پہ جانا کوئی بدات نہیں ان کی درگاہ کے لیے سفر کرنا کوئی شرک نہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے حضرت علی اور عمر چلے اور چلنے کے بعد حضرت عبیس کرنے کے پاس پہنچے ہیں حضرت عبیس کرنے کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت عبیس کو دیکھا کہا عبیس حضور نے تمہیں سلام کیا ہے عبیس یہ چھپا لو اور اس جببے کو پہنو اور حضور کی امت کے لیے دعا کرو حالانکہ حضور اپنی امت کو بخشوانے کے لیے کافی ہے لیکن میرے نبی نے یہ جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ولیوں کا مرتبہ کیا ہے ولیوں کی شان کیا ہے تو سنیں حضرت عبیس کے پاس عمر اور علی پہنچے کہا عبیس جببہ پہنو اور دعا کرو حضور نے تمہیں سلام کہا ہے حضرت عبیس نے سنا کہ حضور نے مجھے سلام کہا ہے حضرت عبیس پہ بزدانی کافیت تاری ہو گئی حضرت عبیس نے بزدادی کافیت سے واہر ہوئے حضرت عبیس نے کہا ہے عمر یہ بتاؤ جب حضور نے مجھے سلام کیا تھا تو کافیت کیا تھی حضرت عمر نے فرمایا اگر اتنی محبت کرتے ہو عبیس تو آکے کیوں نہیں ملے حضور سے کہ عمر تم تو کئی مرتبہ مل چکے ہو تم نے تو دیکھا ہے حضور کو جانتے ہو پہچانتے ہو کہ عمر ایک سوال ہے میرا یہ بتاؤ کہ نبی کا چہرہ کیسا ہے نبی کی بھوئے کیسی ہیں اس مسئلے کا جواب دے دو حضرت عمر نے کہا اے عبیس سن لو عبیس جان لو میں جنگ میں بھی نبی کے ساتھ تھا کھانے میں بھی ساتھ تھا بینے میں بھی ساتھ تھا اٹھنے میں بھی ساتھ تھا بیٹھنے میں بھی ساتھ تھا لیکن اے عمر اے عمر سنو سنو جب بھی میں نبی کی طرف دیکھتا تھا میری شرم کی وجہ سے آنکھیں جھوک جاتی تھی آنکھوں کو نیچے کر لیا کرتا تھا آنکھوں کو جھکا لیا کرتا تھا حضرت عبیس نے کہا ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں ہم بتائیں گے نبی کا چہرہ کیسا ہے کہا ان کا چاند کی طرح چہرہ ہے گول گول چہرہ ہے خوبصورت چہرہ ہے اور ان کو کوئی دور سے دیکھتا ہے تو ان کی بھوئیں الگ الگ دیکھتی ہیں ان کو کوئی قریب سے دیکھا ہے تو ان کی بھوئیں ملی ملی لگتی ہیں حضرت عبیس نے کہا ابھی تینا کہا تو مسلمانو حضرت عمر نے کہا عمر حضرت عمر سے عبیس نے کہا عمر ان کا گول گول چہرہ ہے ان کا خوبصورت چہرہ ہے حضرت عبیس سے عمر نے کہا عمر عمر نے کہا عبیس اس جبے کو پہنو اور حضور کی امت کے لئے دعا کرو حضرت عبیس نے جبے کو پہنا اور جبے کو پہننے کے بعد حضرت عبیس نے آج مسائل پڑھتا سنتے وقت لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ کون سی کتاب کتاب کا نام بھی آپ ذہن میں رکھیں کتاب کا نام کفریول خاطر لکھنے والے کا نام عبدالعبادر محین الدین ارولی عبدالعبادر محین الدین ارولی لکھتے ہیں حضرت عبیس کو چھپا دیا اور چھپا دینے کے بعد کا عبیس حضور کی امت کے لئے دعا کرو حضرت عبیس نے چھپا پہنا اور پہننے کے بعد حضور کی امت کے لئے دعا کرنے لگے سجدے میں سر رکھا اور کہایا اللہ میرے نبی کی امت کو انہی کے صدقے میں بخش دے انہی کے صدقے میں بخش دے حضرت عبیس نے جب دعا کی رب کی طرف سے نیدائی عبیس سجدے سے سر کو اٹھا ہم نے عادی امت کو تری دعا سے بخش دیا ہے حضرت عبیس نے کہا مولا عادی کو بخش دیا ہے عادی کو اور بخش دے رب کی طرف سے نیدائی عبیس عادی تیری دعا سے بخشی ہے عادی عبدالقادری کی شفاعت سے بخش ہوں گا حضرت عبیس نے جب حضور غوث آزم کا نام سنا عبدالقادر جلانی کا نام سنا تو کہا ہے اللہ یہ عبدالقادر کون ہے یہ عبدالقادر کون ہے توجہ کرے یہ عبدالقادر کون ہے اللہ میرے عبدالقادر کی شان بیان کرنا ہے دیکھا کہا اللہ یہ عبدالقادر کون ہے تو رب نے فرمایا عباس وفاغ کہ عباس سن لو وہ قابقہ حسین اوہ دنہ کے جنبوں میں موجود ہیں ہم اسے پانچویں صدی میں پیدا کریں گے پانچویں صدی میں بھیجیں گے اور ہم اسے بھیجیں گے اور پھر سارے ولیوں کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد اس سے کہیں گے کہہ دے ادمی رہا دے ہی اللہ رقبت کلی ولی گلہ کہ تیرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے تو جتنے بھی ولی ہوں گے جتنے بھی ولی ہوں گے سب اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے حضرت غوثی آسل کی شاہ تو حضرت عبیس نے کہا اللہ تو گبا رہنا وہ جب جھکائیں گے جھکائیں گے عبدالقادر کہیں گے کہیں گے لیکن مولا میں ابھی اپنی گردن کو جھکاتا ہوں مولا تو گبا رہنا حضرت عبیس کرنی نے اپنی گردن کو جھکایا یہ میرے پیرو مرشد غوثی آدم کی شان ہے غوثی آدم کا مرتبہ غوثی آدم کی شان بہت عرفہ والا ہے شاہ عبدالحق مہتی سے دھیل بھی نے لکھا شاہ عبدالحق مہتی سے دھیل بھی لکھتے ہیں کہ غوثی آدم جو ہے ان کی شان کیا ہے سنیں غوثی آدم کی شان یہ ہے غوثی آدم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا یہ شاہ عبدالحق مہتی سے دھیل بھی اپنے رسالے میں لکھتے ہیں تو شاہ عبدالحق مہتی سے دھیل بھی نے لکھا کیا لکھا شاہ عبدالحق مہتی سے دھیل بھی فرماتے ہیں غوثی آدم کی شان بہت ارفاؤ آلہ ہے بہت بلند والا ہے ایک دن کیا ہوتا ہے غوثِ عاظم کی بارگاہ میں ایک شخص رہتا تھا اس کا نام شیخ محمد تھا ان کا کام کیا تھا کہ جب بھی کوئی غوثِ عاظم کی خانکہ میں لنگر خانے آتا غوثِ عاظم سے ملاقات کرنے آتا وہ ہے ان کو وضو کراتے ان کو وضو کر آیا کرتے تھے ان کا کام تھا لوگ ان کو لوٹے والے بابا بھی کہتے تھے اور ایک شخص اور تھا جن کو چپل والے بابا کہتے تھے غوثِ عاظم کی بارگاہ میں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ یار چالیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے ہمیں یہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا یہاں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے آپ نیا سے نکل کے دیکھتے ہیں سہر و تفری کریں گے ہم بھی سہر و تفری کے لیے جائیں گے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے چپل والے بابا بولے ہم نہیں جانتے آپ کو جانا جائیے کہ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے اب کچھ دن کے بعد غوثِ عاظم کی خانقہ میں دو ولی آئے اور ولی بھی کون سے عبدال وہ قطب جو ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے عبدال اولیاء اللہ کی کئی قسمیں یہ عبدال آئے آنے کے بعد غوثِ عاظم سے ملاقات کی ان کی خانقہ میں لنگر کھایا اور لنگر کھانے کے بعد یہ جانے لگے انہوں نے لوٹے والے بابا شیخ محمد نے کہا اے اللہ کے ولی ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لیں ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رہ رہے ہیں اچھے آرام سے رہ رہے ہیں اچھے سکون سے رہ رہے ہیں آپ یہاں رہیے آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے کہ نہیں آپ ہمیں لے چلیں کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے زیادہ اسرار کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ میں لے لیا اور یہ جو ہے چلے گئے اب چلتے چلتے چوبیس گھنٹہ گزرا ان کو لگی بھوک انہوں نے کہا اے شیخ محمد نے کہا اے اللہ کے ولیوں ہمارے اوپر رحم کریں ہمیں بھوک لگ رہی ہیں کھانے کا انتظام کریں ہمیں بھوک لگ رہی ہیں جب اتنا کہا تو شیخ محمد نے جب اتنا کہا انہوں نے کہا آپ کو بھوک لگتی ہے چلنا ہوگا کہ نہیں آپ ہمارے اوپر رحم کریں ہمیں غوثی آدم کی کھان دونوں ایک ولی نے مسلحہ بچھایا اور مسلحہ بچھانے کے بعد بھوا کی آسمان پہ سے زمین پہ دسترخان آیا تینوں نے ملکے دسترخان پہ کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد پھر چلے پھر چلتے چلتے چوبیس گھنٹا گزرا تھا چوبیس گھنٹا گزرا ہے پھر ان کو شیخ محمد کو بھوک لگی انہوں نے کہا بابا ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں بھوک لگی ہے ہمارے اوپر رحم کریں انہوں نے کہا ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے آپ غوث آزم کے خانقہ میں بڑے آرام سے پر رہے تھے آرام سے رہ رہے تھے آپ وہی رہتے ہم نے آپ سے پہلے منع کیا تھا تو کہا ہم پہ رحم کریں رحم کریں کہ بھی اتنا کہا تو انہوں نے دوسرے والے ولی نے مسلح بچھایا اور دعا کی پھر آسمان پہ سے دسترخان آیا تینوں نے ملکے کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد اب جب انہوں نے کھانا کھایا اب جو ہے پھر ان کو نیند لگی کہ حضرت ہمیں نیند لگی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے منع کیا تھا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن آپ نے مانا نہیں آگ غوث آزم کی بارگاہ میں لوٹ جائیں یا پھر یہ ہی رہیں ہمیں تو چلنا ہے یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے کہ حضرت ہم پر رحم کریں ہمیں سونا ہے کہ اگر آپ کو سونا ہے تو آپ سوئیے اب ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے اب یہ مجبوراں ہو کے ان کے ساتھ چلنے لگے ان کے ساتھ جانے لگے کہ ان کے ساتھ چلنے لگے پھر چلتے چلتے چوبیس گھنٹہ گزرا انہیں پھر بھوک لگی انہوں نے کہا حضرت ہم پر رحم کریں ہمیں بھوک لگی ہے انہوں نے کہا پرسو انہوں نے دعا کی دعا کی تھی تو دسترخان آیا کل ہم نے دعا کی تھی تو دسترخان آیا آج آپ کی باری ہے آپ دعا کریں تو دسترخان آئے گا انہوں نے کہا حضرت ہم تو کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم تو کچھ جانتے نہیں ہیں ہمیں تو کچھ دعا بھی کرنا نہیں آتی شیخ محمد نے کہا ہم سے تو دعا بھی کرنا نہیں آتی انہوں نے کہا کر کھانا کھانا ہے تو دعا کیجئے ورنہ بھوکے نہیں جب جان پہ بنائی تو انہوں نے بھی اپنے مسلے کو بچھایا اور مسلہ بچھانے کے بعد دعا کیا اللہ دستر خان بści کیا دیکھتیں دونوں قطب ان دونوں قطبوں دعا کی تھی تو ایک ایک دستر خان آیا لیکن محمد نے دعا کی تو دو دستر خان آئے ان دونوں ولیوں نے کہا اے شیخ محمد تم تو کہتے تھے تم دعا کا طریقہ نہیں جانتے ہو دعا کا طریقہ نہیں جانتے ہو تو تم نے دعا کی تو دو دستر خان کیسے آگئے شیخ محمد نے کہا واقعی میں دعا کا طریقہ نہیں جانتا تھا میں دعا کرنے کا صلیقہ نہیں جانتا ہوں طریقہ نہیں جانتا ہوں لیکن میں نے کہا اے اللہ یہ دونوں ولی جس کے وسیلے سے مانگتے ہیں اسی کے وسیلے سے مجھے بتا فرما تو ان ولیوں نے کہا آپ کو پتا بھی ہم کس کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ کس کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ جو غوث آدم کی بارگاہ میں جو لوٹے سے وضو کراتے ہیں جو لوٹے والے بابا ہیں ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ یہی لوٹے والے بابا ہیں اب جب انہوں نے اتنا سنا شیخ محمد لوٹے والے بابا نے جب اتنا سنا ان پہ وزدانی کہتیت تاری ہو گئی شیخ محمد نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں کہا کون ہوں نہیں پہچانتے کہا میں وہ ہوں وہی جو غوثی آزم کی بارگاہ میں لوٹے سے حضو کراتا ہوں شیخ محمد نے کہا ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہمیں غوثی آزم کی خانکہ میں مرتبہ کیا ملا مقام کیا ملا شیخ محمد نے پھر جو ہے غوثی آزم کی طرف درکہ کی طرف رخصدی کی پھر شیخ محمد زندگی بھر گوثی آزم کی بارگاہ میں رہتے رہے غوثی آزم کی شان بہت عرفہ و عالی ہے ان کی بارگاہ میں اگر کوئی رہنے لگے اس کو بڑا مرتبہ ملتا ہے اس کو بڑی شان دیتی ہے تو مسلمانوں غوثی آزم کا مقام شان غوثی آزم کا مرتبہ بہت عرفہ و عالی ہے لیکن آج ہم نے جو ہے عیاشیوں میں زندگی گزاری مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے اللہ کے ولیوں پر طرف رجوع کرو اللہ کے ولیوں پر طرف آؤ اس لیے کہ یہی ہمارے دامن سے ہمیں قیامت کے دن بخشوائیں گے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو خامی آئیں اللہ تعالیٰ معافی